موسیقی 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 اپنے محبوب لیڈر کو استقبال کریں گے جوشو کھروش کے ساتھ اور بانڈی پورا کے لوگ بھی جوشو کھروش سے اور خاص کر جو بارملا کے لوگ ہیں ہر ایک انتظار میں ہیں ہمارا محبوب لیڈر کب آئے گا اور ہم اس کو جوشو کھروش سے استقبال کریں گے میں جمع کشمیر خاص کر نارف کشمیر کے عوام سے اپیل کرنا چہتا ہوں جو ہم نے ستر سالوں کی سیاست دے کی ہے جو ہم نے ستر سالوں میں کھویا ہے یہاں کی سیاسی پارٹیوں نے مرگزاروں کو آباد گیا گوشت کی بکری ہوتی تھی دکانوں پہ خاص کر نیشنل کان پرنس پیڈی پی نے ایک کھاندانی راج کا دب دبا بنایا تھا اس کو تالہ لگا دیا بارتیا جنتہ پارٹی نے اور ہمارے نوجوانوں کی زندگیوں کو بچا لیا اور آج ہر ایک مظلوم ہو گریب ہو ہر ایک جوان بچہ بوڑا بزرگ وہ اس ریلی میں جانے کے لئے تیار ہے اور شاہ صاحب کے نہرے لگتے ہیں کتنے لوگ ہوں گے یہ سب سے بڑی ریلی ہوگی ہزاروں کی بیڑ ہوگی جیسا میں جانا چاہوں گا کہ پچھلی بار بھی آپ نے یہاں پہ جمعو میں ریلی کی تھی لیکن آپ کے حریفوں نے الزام لگایا کہ وہاں پہ ملازم تھے باہر سے لوگ آتے ہیں آج کہاں سے لوگ آگے ہیں دیکھو وہ گورمنٹ کا جلسہ تھا وہ یہاں کی ایڈمیسٹریشن کا جلسہ تھا بارتیا جنتہ پارٹی کا جلسہ نہیں تھا آج جو جلسہ ہے یہ بارتیا جنتہ پارٹی کے ان کاری کرتاؤں کا جو جانی نصار ہے پورے ہندوستان کے اور اس پارٹی کے پھیدائن ہے وہ اس بڑی ریلی میں شرکت کریں گے اور یہاں کی ان سیاسی پارٹیوں کو مرتوڑ جوا جنت صاحب جاننا چاہوں گا آپ یہ گھردش کر رہے ہیں اس وقت کہ پانیوں کو ایسٹری کا درجہ دیا جائے گا کیا یہ ممکن ہو سکتا ہے دیکھو یہ تو ہمارے امیت شاہ صاحب خود بتائیں گے ہم نہیں بول سکتے ہیں یہ اس کے لیے بارتیا جنتہ پارٹی کا منشور ہے ہر ایک کو اپنا حق ملے ہر ایک کو اپنے حقوق ملے وہ بارتیا جنتہ پارٹی کر رہی ہے آپ دیکھ لیجے جو ایسٹی کا درجہ ستر سالوں سے یہاں پہ نہیں تھا ملا آپ دیکھ لیجے پنچہ اطلاج ایکٹ ستر سالوں سے یہاں کی سیاسی پارٹیوں نے لاغو نہیں ہونے دیا بارتیا جنتہ پارٹی نے لاغو کیا ڈی 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 ان کو کیا دوگے کون سا درجہ دوگے ہر ایک کو اپنے حقوق ملیں گے یہ بارتیا جنتہ پارٹی کا مشن ہے اور ہر ایک گریب کو حق مل جائے گا ہر ایک کمیونٹی کو اپنا حق دیا جائے گا سو جو ستر سالوں سے پس رہے تھے سچ مچ بارتیا جنتہ پارٹی ہی وہ پارٹی ہے جو سچ مچ ہر ایک حقوق دلائی جائے سب جاننا چاہوں گا کہ پچھلے سالوں سے باش پہ یہ دھوا کر رہے کہ آزاد کشمیر کو کشمیر کے ساتھ ملایا جائے گا ابھی تک ہم نے یہ نہیں دیکھا ہے کب تک بلا ہوگی گلگت بلوجستان ہمارا ٹارگیٹ ہے پہلے تین سو ستر تک ختم ہوا ایس ٹی کا درجہ دیا گیا آپ نے دیکھا ہوگا پنچہ اتراج یہاں کچھ کھانگانی پارٹیاں لاغو نہیں کرنے دیتی تھی وہ بھی ہوا اب ہمارا ٹارگیٹ ہے گلگت بلوجستان اس میں ٹائم لگ جاتا ہے ٹھیک ہے اور گلگت بلوجستان جمہ کشمیر کا حصہ ہے ہندوستان کا حصہ ہے اس کو چھین کے واپس کریں کب تک بلا ہوگی جلدی دیکھو گے آپ جاوید قریشی جلدی دیکھو گے آپ جاوید قریشی ٹرنگا لے کے گلگت بلوجستان میں ہندوستان کے نہے ملے گی جیت صاحب جاننا چاہوں گا کہ اس وقت اگر کشمیر کی بات کریں جمہ کشمیر میں پچھلے کئی سالوں سے پاکستانی جو یہاں پہ عورتیں ہیں جو یہاں پہ اس وقت رہ رہی ہیں وہ یہ ہر وقت دے رہے ہیں ہمیں شہری دے دو یہاں پاکستان واپس بھی لیکن ان پہ ابھی تک اس کا جواب نہیں مل رہا ہے چور دروازے سے جو آئے ہوئے لوگ ہیں ان کو کوئی حقوق یہاں پہ نہیں ہے بات سنو میں جو چور دروازے سے آئے ہوئے لوگ ہیں ان کے حقوق یہاں پہ نہیں ہیں وہ اپنے حقوق ڈونڈے کی سرکاریں تھی وہ داشتگردوں سے ملی ہوئی تھی وہ جنگ بندی کا اعلان کرتے تھے داشتگردی کو بڑھا لیتے تھے سلینڈر پالسیوں کو لانچ کرتے تھے کہ پہلے جاؤ گان لاؤ پھر آپ کو نوکری ملے گی سلینڈر پالسی اکتیار کی ٹھیک ہے آپ کو یہ دیکھنا ہوگا پتھلاو کرواتے تھے پھر وہاں ہی پہ برتی کرواتے تھے ان کو کس نے یہاں کے پہلے پتھر مارو کس نے کتنے پتھر مارے اس کو جاب ملتا تھا آج وہ دور ختم ہو چکا ہے آج سچ مچ اسی کو حق ملتا ہے جو ہندو ستا ہے ایک طرف آپ دعوہ کر رہے ہیں کہ کشمی میں ٹیرزم ختم ہو گیا ہے دوسری طرف روز دور انکونٹر دیکھنے کو ملتے ہیں کب تک یہ ختم ہو جائے گا آپ نے اگر تیس سالوں میں دیکھا ہوگا ہر دن چھے منت بند رہتا تھا نیٹ ورک بند رہتا تھا ہر تالے رہتی تھی بزنس قراب تھا ایڈوکیشن قراب تھی قطلگارت ہوتی تھی جیل برے ہوئے تھے آج نہیں ہو رہا ہے ہاں کچھ لوگ ہے ایسے گنے چنے لوگ ہے ابھی کشمیر میں اور ان کو چن چن کے جل بیجا جائے گا یا مر گزاروں الیکشن کب تک ہو جائے گا الیکشن جیسے الیکشن کمشن اعلان کرے گا الیکشن کمشن تک ہے کئی سالوں سے آپ کہہ رہے ہیں جو ہمارے حدود میں ہیں وہ ہم بات کر سکتے ہیں یہ افتیار الیکشن کمشن کو ہے الیکشن کمشن جب اعلان کرے گا بارتیا جانتا پارٹی گراؤنڈ میں اترے گی ایک طرف سے ایک آخری سوال آپ سے پوچھنا چاہوں گا ایک طرف سے آپ کی سرکار دعویٰ کر رہی ہے کہ کشمیر میں کوئی نظر بند نہیں ہے اگر دیکھا جائے الگی کی طرف سے بھی ایک پریس نوٹ آیا تھا جب بی بی سی پہ ان کی کابت چھائی تھی وہ بند نہیں ہے دوسری طرف انہیں مجد کیلئے اجازت نہیں دے دیکھو یہ سیکیورٹی کا ریزن ہوتا ہے کوئی بند شہن نہیں ہے یہاں بات سنو بات سنو اگر اب میں سچ بتاؤں گا یہ کڑوا ہے بھائی یہ کڑوا لگتا ہے کہ کہیں لوگوں کو پھر مرچی لگتی ہے آپ وہ بھی دیکھیں جب ایک ڈی ایس بی کو وہاں پہ شہید کیا گیا لوگوں نے کیا وہ کون تھے پھر پرستی تھے آپ یہ بھی دیکھیں محزد غمارہ ہے دین کا حصہ وہاں عبادت کی جاتے ہیں وہاں آئی ایس آئی کے جنڈے نہیں لے رہے جاتے ہیں محزد میں اسی محزد میں آئی ایس آئی کے جنڈے وہ تو آپ کبھی بولتے نہیں ہیں تو اکاڑا تھوڑی ہے محزد محزد میں جائے گا آدمی سکون لے کے وہاں دعا کرنا ہے اللہ تعالیٰ سے مانگنا ہے میری نماز قبول ہوئی میری پریشانی کو دور کرے کیونکہ وہاں آئی ایس آئی کے جنڈے فیرانے نہیں چاہے تو ایسا معاملہ نہیں ہے میر وائز صاحب کو سیکیورٹی کے لیے سیکیورٹی تھرٹ ہوتا ہے جنڈے محزد میں کب نماز پڑی جائے گی وہ پڑھ رہے ہیں بھائی لوگ پڑھ رہے ہیں آپ جاؤ دیکھو وہاں پڑھ رہے ہیں شکریہ سے دیئے تو ہمارے ساتھ جاوید آمد قریشی جن کا اتکل ملا کر یہی کہنا تھا کہ بیجے پی ہر وقت یہ چاہ رہی ہے کہ کشمیر میں امن ہو جائے اور یہاں کے لڑکوں کو روزگار مل جائے کیمرمن باٹ شاکر کے ساتھ میں کھان آئیوب ہنوارا